بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میٹم کے بعد جو پہلا لیکچر ہے وہ ہے اکسیجن کنٹیننگ فنکشنل گروپس اب اکسیجن کنٹیننگ فنکشنل گروپس میں الکوہلز بھی آتے ہیں ایتھرز بھی آتے ہیں اور الڈی ہائیڈز بھی کاربوکسلک ایسیڈز بھی اور ایسٹرز بغیرہ بھی تو پہلی فیملی جو سب سے سیمپل اکسیجن کنٹیننگ اورگینک کمپاؤنڈز ہیں وہ الکوہلز ہیں الکوہلز آر کمپاؤنڈز آف تا جنرل فارمولا آر او ایج یعنی ہم الکوہلز کا جنرل فارمولا یہ ہے تو اس میں آر جو ہے کوئی الکائل گروپ ہے یا پھر سیمپل الکائل گروپ ہے یا سبسیچوٹیڈ الکائل گروپ ہے جو او ایج لگا ہوا ہے وہ حیصل میں فنکشنل گروپ ہے فنکشنل گروپ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی اورگینک کمپاؤنڈ کے پراپرٹیز اور ریکشنز ایکسپلین ہوتے ہیں اسے فنکشنل گروپ کہتے ہیں دا ہائیڈراغزل گروپ اس دا فنکشنل گروپ آف الکوہلز تو آر کوئی الکائل ہے میتھائل ایتھائل پروپائل اور اس کے ساتھ او ایج لگا ہوا ہے جو فنکشنل گروپ ہے تو الکوہل بن گیا دی ہائیڈراغزل گروپ ان الکوہل اس دا کاربن ایٹم ہوس ادر ولنسیز اب او ایج جس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے اس کے ساتھ یا تو ہائیڈروجن اٹیچ ہوں گے یا کاربن اٹیچ ہوں گے کوئی اور چیز نہیں اٹیچ ہوگی صرف کاربن اور ہائیڈروجن ہی اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوں گے جس کے ساتھ او ایج اٹیچ ہے کلاسیفکیشن کیا ہے الکوہلز کی الکوہلز کنٹیننگ اگر الکوہل ایسا ہے جس میں ایک او ایج گروپ ہے صرف ایک او ایچ فنکشنل گروپ ہے اسے مونو ہائیڈریکل کوہل کہیں گے اور اگر ایسی الکوہل ہے جس میں دو او ایچ گروپ ہیں اسے ڈائی ہائیڈریکل کوہل کہیں گے جس میں تین او ایچ گروپ ہیں اسے ہم ٹرائی ہائیڈریکل کوہل کہیں گے اور اگر بہت زیادہ او ایچ گروپ ہیں تو اسے پولی ہائیڈریکل کوہل کہیں گے اب جس کاربن کے ساتھ ہے جس کاربن کے ساتھ او ایچ اٹیچ ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ صرف ایک کاربن نے ایک ڈائریکٹ ایک کاربن نے بانڈ بنایا ہوا ہو اسے پرائمری یا ون ڈاٹ الکوہل کہتے ہیں سکینٹری اس کا ٹو ڈگری سے کہتے ہیں ٹرشری تھری ڈگری اب یہ دیکھیں یہ پرائمری الکوہل ہے اس میں او ایچ والی کاربن جسے فنکشنل گروپ والی کاربن کہیں گے اس کے ساتھ صرف ایک آر گروپ اٹیچ ہے باقی دو ہائیڈروجنز اٹیچ ہیں تو یہ ون ڈگری یا پرائمری الکوہل ہے سکینٹری الکوہل کیا ہوگی جس کاربن کے ساتھ او ایچ اٹیچ ہے اس کے ساتھ دو الکائل گروپ اٹیچ ہیں اور ایک ہائیڈروجن اٹیچ ہے یہ سکینٹری الکوہل ہے جس کاربن کے ساتھ او ایچ اٹیچ ہے یعنی فنکشنل گروپ والی کاربن یہ ہے یہ فنکشنل گروپ ہے اور یہ فنکشنل گروپ والی کاربن ہے جس کاربن کے ساتھ فنکشنل گروپ اٹیچ ہے اس کے ساتھ اگر تین ڈائریکٹ الکائل گروپس اٹیچ ہیں تو وہ ترشری یا تھری ڈگری الکوہل ہے اب الکوہلز کو نیم کیسے دینے ہیں نومن کلیچر کیا ہے الکوہلز کی پہلا طریقہ ہے کومن نیمز کومن نیم کیسے دینے ہیں جو جتنی کاربن والا الکائل گروپ ہے اسے ایک کاربن والا ہے تو میتھائل اور آگے او ایچ کی وجہ سے الکوہل لگا دیں گے ایتھائل الکوہل اب تین کاربن ہیں تینوں کاربن جو ہیں اس کی پہلی کاربن کے ساتھ او ایچ اٹیچ ہے تو این اس کو این کا مطلب ہے نارمل پہلی کاربن این پروپائل الکوہل اسی طرح اگر تین کاربن ہے اور او ایچ سیکنڈ والی کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے یعنی سینٹرل کاربن فنکشن گروپ والی ہے تو آئیزو کا مطلب ہوتا ہے یعنی سائیڈ والی سینٹر والی آئیزو پروپائل الکوہل اسی طرح یہ ایک دو تین چار کاربن ہیں تو بیوٹائل چار کاربن کو بیوٹائل کہتے ہیں اور او ایچ اٹیچ ہے بیوٹائل الکوہل اب او ایچ سیکنڈ کاربن سے اٹیچ ہے تو سکینڈری بیوٹائل الکوہل ہوگا اسی طرح بنزین کے ساتھ ایک سی ایچ ٹو گروپ لگا ہو تو اسے بنزائل کہتے ہیں سی سیکس ایچ فائی سی ایچ ٹو بنزائل ہے گروپ اور آگے او ایچ اٹیچ ہے تو بنزائل الکوہل اسی طرح اگر ایک کاربن ہے اس کے ساتھ او ایچ گروپ اٹیچ ہے اور اس کے ساتھ تین کاربن اٹیچ ہیں ٹوٹل چار کاربنز ہو گئی تو بیوٹائل الکوہل ہے لیکن سینٹر تین کاربنز اٹیچ ہیں اور پھر او ایچ ہے تو تین کاربن ڈائریکٹ اٹیچ ہے اس کے ساتھ تو ترشری ترشری بیوٹائل الکوہل ہو جائے گی جو سب سے اہم نومن کلیچر کا طریقہ ہے وہ ہے آئیو پیک انٹرنیشنل یونین او پیور ان اپلائیڈ کمیسٹری نیمنگ سسٹم اس میں کیا ہے اس میں الکین ہے میتھین ہے اس کا ای جو ہے وہ ہٹا کر اس میں اول لگا دینا ہے میتھا نول بن جانا ہے ان دس سسٹم تا سفکس این اس ریپلیسٹ ہائیڈو کاربن کا جو ای ہے اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ سفکس اول لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو الکار نول بن جائے گا اور اگر ڈبل بونڈ ہے تو الکینول اور اگر ڈبل بونڈ بھی ہے تو الکینول بن جائے گا رولز کیا ہیں لونگس چین سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ کاربن بھی شامل ہونے چاہیے لونگس چین میں جو او ایچ والی ہے جس کے ساتھ او ایچ گروپ اٹیچ ہے اور اس کو ہم نے کہہ دینا ہے یہ ہائیڈرو کاربن کی چین تھی اور اس کا ڈیریویٹی بن جائے گا اس کے ساتھ ہم اول لگا کر اسے ڈیریویٹی کا دے دا کاربن ایٹم آف دا سلیکٹڈ چین کی نمبرنگ کہاں سے کرنی ہے اس اینڈ سے نمبرنگ سٹارٹ کرنی ہے اس لونگس چین کی جہاں سے او ایچ والی کاربن جو ہے اس کو لویسٹ نمبر ملتا ہے شورٹ نمبر ملتا ہے نمبر تھرڈ کیا ہے اس الکوحل کا نیم ایک ہی نام ہوگا میتھانول ایتھانول کوئی اس میں گیپ نہیں ہوگا اور دو ورڈ والا نہیں ہوگا ون ورڈ نیم ہوگا ٹھیک ہے پہلے آپ نے سبسیچوئنڈ کا نام لکھنا اور اینڈ پہ اول لگا دینا ہے اب سبسیچوئنڈ کی پوزیشن دا پوزیشن آف سبسیچوئنڈ اگر کوئی الکائل گروپ ڈبل بانڈ یا ٹرپل بانڈ لیدہ ٹیچ ہے تو اس کی پوزیشن آپ نے ضرور انڈیکیٹ کرنی ہے اور لیدہ نام لکھ رہا ہے جیسا یہ میتھانول ایک ہی نام ہے ایک کاربن تھی تو میتھین تھی ای ہٹا کے اور لگا دیا ہے ایتھین تھی تو ایتھانول ایک دو تین پروپین تھی تو پروپانول اب نمبرک یہاں سے کریں ایک دو تین او ایج دو پہ ہے تو اسی طرح وان ٹو تھری پرو پروپانول ہے لیکن ڈبل بانڈ ہے تو ادھر سے نمبرک کرنی ہے جہاں سے او ایج قریب ہے تو ڈبل بانڈ سیکنڈ والی کاربن پہ آ رہا ہے پہلی والی کاربن پہ او ایج ہے سیکنڈ پہ ڈبل بانڈ آ رہا ہے تو پروپین کا مطلب ہے ڈبل بانڈ این اور وان کے اوپر الکوہول ہے ٹو پروپین نول ہونا تھا لیکن ون اول ہے تو ون پہ اول ہے اسی طرح ایک دو تین کاربن ہے تو پروپا نول ون پہ لگا ہوئے او ایچ ون پروپا نول ہے اور تیسی کاربن پہ کلورین ہے تو تھری کلورو پروپا نول ہے اب سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے الکوہل کو تیار کرنے کے کیا طریقے ہیں ایک مین جو الکوہل ہیں وہ ون او ایچ کنٹیننگ الکوہل ہیں جنہیں ہم مونو ہائیڈریکل کوہلز کہیں گے تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہے کہ اگر ہمارے پار ڈبل باؤنڈ والا کمپاؤنڈ ہے الکین ہے اس میں وارٹر ایڈ کر دیں تو ہائیڈریشن ہو جائے گی ایڈیشن او وارٹر ٹو الکینز موسٹ آف دا الکینز آر ایبزوربڈ لیکن ڈاریک وارٹر ایڈ نہیں ہوتا سب سے پہلے ہم سلفیوری کیسیڈ لے کر اس میں ڈبل باؤنڈ الکین جو ہے ڈبل باؤنڈ والی کاربن والا کمپاؤنڈ ڈبل باؤنڈ کاربن والا کمپاؤنڈ جو ہے اس کو ہم سلفیوری کیسیڈ میں سب سے پہلے ابزورب کرواتے ہیں تو الکائل ہائیڈروجن سلفیڈ ملتا ہے الکائل ہائیڈروجن سلفیڈ جو ہے اس کے اندر بعد میں پانی ایڈ کرتے ہیں جس کو ہم ہائیڈرالسز کہیں گے تو الکوہل مل جے گا کیسے ہوگا آر سی ایچ ڈبل باؤنڈ سی ایچ ٹو یہ سلفیوری کیسیڈ جو ہے یہ اپنا کیونکہ یہ ایسیڈ ہے اور کائٹالیسٹ کا کام بھی کار ہے اپنا ایک ایچ دے گا وہ ایچ ادھر آکے لگے گا ہم نے پڑا ہوا ہے کہ مارکانیک افرول کے مطابق کہ ہائیڈروجن وہاں جائے گی جہاں آر ایڈی زیادہ ہائیڈروجنز ہیں تو ہائیڈروجن یہاں آکے لگے گی یہ سی ایچ تھری ہو جائے گی یہاں سے ہائیڈروجن نکلے گی سلفیوری کیسیڈ سے یہاں لگے گی یہ سی ایچ تھری ہو جائے گی تو یہ بانڈ ادھر چلا جائے گا یا یہی بانڈ ہائیڈروجن میں اسمال ہو گیا تو اس کے اندر جو اکسیجن ہے سلفیوری کیسیڈ میں وہ اس کے بعد بانڈ فری ہے وہ آ کے یہاں ٹیچ ہو جائے گی تو الکائل ہائیڈروجن سلفیڈ بن گیا یہ ایس او فور ہے سلفیڈ ہے اور یہ ہائیڈروجن ہے یہ پورا الکائل ہے الکائل ہائیڈروجن سلفیڈ بن ہے اس کی ہائیڈرالسز کرتے ہیں اگلے سٹیپ میں وارٹر ایڈ کرتے ہیں یہ پورا گروپ اتر جائے گا وارٹر سے ایچ لے کے دوبارہ سلفیوری کیسر بن جائے گا اور او ایچ آر کی یہاں لگ جائے گا تو یہ ہمیں الکوہل مل گیا اس کے بعد ہے جو دوسرا طریقہ ہے الکوہلز کو بنانے کا وہ ہے پہلے ہائیڈرو بورین کے ساتھ بی ٹو ایچ سکس کو ہائیڈرو بورین کہتے ہیں تو پہلے دائی بورین کے ساتھ ایکشن کریں گے جس میں ہائیڈروجن ہے تو اسے ہائیڈرو بوریشن کہیں گے اس کو ایڈ کریں گے ڈبل باؤنڈ والے اور اس کے بعد ڈبل باؤنڈ والے کمپاؤنڈ میں جب بورین ڈائی بورین ایڈ ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم اس کی اوگزیڈیشن کر دیں گے تو سب سے پہلے کیا ہے الکینز ریکٹ ویڈ ڈائی بورین الکین ڈائی بورین کے ساتھ ریکٹ ہتی ہے تو تین ٹرائیل کائل بورین ملتا ہے میں نے اوپر شو کیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس تھا آر سی ایچ ڈبل باؤنڈ سی ایچ ٹو یہاں سے یہ چھے مالیکیول ہیں تو یہاں سے بھی چھے ہائیڈروجن ڈائی بورین سے چھے ہائیڈروجن اتریں گے اور یہ والی کاربن کے اس میں الٹ ہوتا ہے اس میں ہائیڈروجن وہاں نہیں جاتے جہاں زیادہ ہائیڈروجن ہے بلکہ وہاں جاتے ہیں جہاں کام ہائیڈروجن ہے تو یہاں سے چھے ہائیڈروجن اتر کے ان چھے مالیکیول کا جو سی ایچ ہے اس کے ساتھ لگ جائیں گے تو یہ آر سی ایچ ٹو بن جائے گا ٹھیک ہے آر سی ایچ ٹو بن جائے گا اور یہاں سنگل یہ باؤنڈ جو ہے یہ وہ ہائیڈروجن جو ادھر سے اترے گی وہ ایک اپنے ساتھ باؤنڈ لے کے آئے گی وہ ادھر بن جائے تو یہ ڈبل باؤنڈ ادھر آ جائے گا سی ایچ ٹو کے پاس جب یہ ڈبل باؤنڈ سی ایچ ٹو کے پاس آئے گا تو سی ایچ ٹو اس کو استعمال کر کے بورون کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی تو تین مالیکیول اٹیچ ہوں گے اور دوسرے بورون کے ساتھ بھی تین مالیکیول اٹیچ ہوں گے تو تین ٹرائل کائل بورین ملیں گے اس کی آگلے سٹیپ میں ہم آگزیڈیشن کریں گے ہائیڈوجن پار اوکسائیڈ کے ساتھ ایکشن کریں گے کسی بیس کی پریزنس میں تو او ایچ یہاں سے نکلیں گے یہاں سے جو او ایچ نکلیں گے یہ پورے الکائل گروپ آر سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اتر کے ان کے ساتھ او ایچ لگ جائیں گے تو یہ پرائیمری الکوہل ملے گا پچھلے میتھر میں سکینڈری الکوہل ملتا تھا اور اس میں ہمیں او ایچ پہلی کاربن کے ساتھ ٹیچ ملے گا اگلا طریقہ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے نیوکلیو فیلک سبسیچوشن ریاکشن سے ہم کوئی بھی الکائل ہیلائیڈ یوز کرتے ہیں جس طرح ایتھائل برومائیڈ ہے یا برومو ایتھین ہے ایتھائل برومائیڈ کا ریاکشن کسی بیس کے ساتھ سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ کے ساتھ کروائیں وارٹر کی پریزنس میں ہیٹ کریں گے تو یہاں سے نیوکلیو فائل نکلے گا او ایچ نیگٹیو نیوکلیو فائل ہے وہ اس کاربن پر اٹیک کرے گا اور یہ برومائیڈ لیدہ ہو جائے گا تو سی ایچ ٹو سی ٹو ایچ فائیو کے ساتھ او ایچ اٹیک ہو جائے گا اور بی آر نیگٹیو اتر کے انے کے ساتھ مل کے انے بی آر بن جائے گا تو ایک نیوکلیو فائل جا رہا ہے بی آر نیگٹیو اور ایک دوسرا نیوکلیو فائل آر ہے او ایچ نیگٹیو اسے نیوکلیو فیلک سبسٹیٹوشل ریکشن کہتے ہیں اس کے بعد ہے ریڈکشن آف الڈی ہائیڈز ایک جنرل رول یہ ہے کہ کوئی بھی الکوہل ہے اس کی جب اوگزیڈیشن کریں تو الڈی ہائیڈ بنتا ہے الڈی ہائیڈ کی اوگزیڈیشن کریں تو کارباکسلی کیسیڈ بنتا ہے اور اگر کارباکسلی کیسیڈ کی ریڈکشن کریں تو الڈی ہائیڈ بنتا ہے الڈی ہائیڈ کی ریڈکشن کریں تو الکوہل بنتا ہے